نعرہِ تقبیر اللہ علید ابی خالق سارے صاحبان ملکے نعرہِ جواب دیو نعرہِ تقبیر سارے بولو بھائی نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جدک آئیے اندک آئیے حت بلندوے حیدری حسینیت یزیدیت عالم محمد دشمن تلانت شیمر ملہون تلانت اتنی بلند صلوات پڑھو دعا و مستجاب ہو جامل دعا ہے حسین بادشاہ در کریم اللہ تھوڑا اس دربارِ علیہِ جزکرِ شمدیر واسطے تو رایا قبول فرماؤں بانیہِ مجلس تے خرچ خراجات قبول ہوں ہیں بہت بڑی دعا آج دے دن دے صدقے چھے حسین دی مات وانو کے صدقہ محتاج نہ کریں کریم اللہ مومن ازدار انو رزق او دہیں جے سچ بی بی پاک دے پتران دا حصہ ہو اللہ تو سا سارے انو سے اتنال لمبی زندگی دے وے کریم اللہ سارے بار میں حادیدہ ظہور جلد فرماؤں ایک سلوات کھلے چھے نال پھڑو سارے سارے اجازت ہے جی گفتگودہ آغاز کی تیزی یاد رکھے ایمان والے اللہ دی اس جہانج اللہ دی اس کائناتج توجہ ہے جی اللہ دی اس کائناتج اللہ دی اس جہانج جس دا کوئی نہیں اس دا حسین توجہ ہے جو ابتدائی مجلس ہے سارے دن مولادِ نحیاب مدہ پڑھ سلی دوگلہ طالبیل محمد دی حیثیت نال سرلہ ستر مسائب دی پڑھئیے میں گزارش کیتی ہے جس دا کوئی نہیں اس دا بولو یار تھوڑے بندے بولے کون حسین کاسم پورا لیاو بھائو بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات такتا ہے ابتدائی مجلس ہے نا جی تو میرا دل ہے بھی دو گلہ میں حسینیت دے حوالے ناو تھا او بولے جنبولن علی دیباب بنو چندہ لگے مجلسانی زینت لوگ بیٹھے ہو شراب فتی زبان چو سمت میں نہ ہزتی نو بولو گے تیزیادہ لطف آئے گا جا حسین اپنی ابتدائی میں ایک سپر تھونا توفہ کرنا کون حسین کوئی بولے نہ بولے ماتویش حسین دے ضرور بولے میں دسنا چاہنا کون حسین جیڑا مقدر دے بھی مقدر لکھے اس نے حسین آجی آئے 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 بہت شکریہ ابتدائی چیڑا سونا ماحول بھائی تھوڑی انسلہ نہیں خیر ہو اللہ تسا سارے ہم اسے اتنا لنبی زندگی دے جیڑا مقدر دے بھی مقدر لکھے کو سنو حسین آتے بندے ہم پھر زید بنا لیں بندے آہ ڈالا لیں بندے آہ کڑ گئے بشیئے نگل نہیں کوئی سننے تے نہیں سننے پرے پنچائت دے بندے ہو ڈیرے دار لوگ ہو پیر نکیشا جی اے قرآن ہے میرے ہاتھ تھے جی ایتھ دا داوے تے کاسب بھورا لیں تو آڈیچ جملہ پڑھن دا لطفے جیڑی ونڈ میں کر کے جا رہے ہاں تے ہتر فرکے تے ہتر فرکے دی شانے اسلام دی وجہ تو اسلام دی شانے حسین دی وجہ آئے 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 بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یہ ہاتھ مجرد'dی والی دی زری نرمس ہوں بھائی نسلا بھی خیر ہوں جھولیں بھرکے اچھو تے ہتر فرکے دی شان اسلام دی وجد اسلام دی شان بولو بھائی حسین دی وجد اگل میں ایمینی کیتی کون حسین حسین کم وہ کیتے جڑا کم انبیاء نہیں کر سکتے نوجوان بول کرو ذکر حسین اچھ بولن عبادت ہے جڑا کم انبیاء نہیں کر سکتے بابا جی پھر بندے آکڑ گئے بندے آکڑ گئے نہیں جو شیعہ آدین اسی منی نے بھئی اللہ تینی شعور دیتا ہے اللہ تینیو عقل دیتی ہے اس کو لو کامل ہے توجہ بھئی میں ویکڑا تیرا ذہن کتنی بولن دیتے پرواز پہ کرتے بندے پھر آکڑ گئے آج ہر کوئی نیندہ ٹھیک ادار ہے تاریخ دے ورک پھول کے ویک نظر آ اس مقت تو لے کے ہون تک جتنے بندے حسینیت دشمن بڑے پہ اس وقت بھی بابا جی ادین اسلام ہر بوئے تھے گیا تھوڑے بندے توجہ فرما رہے ہیں گیا ہر دروازے تھے اور اہمی نہیں گیا جڑے اس دربار چھو گولن دی اہمیت تو واقف ہو او بھلے دوسرے بندے دی اپنی مرضی ہر پاس پھر نیرا اینڈ نہیں جڑے بولن سواب سمجھے دی اے اینڈ دامن پھیلا کے سارے دن در توفہ دیکھ جا رہے ہیں اینڈ دامن پھیلا کے بھئی میرے دامن اچھ کو شپاؤ کون پیا دے بولو دین اسلام ایس جھولی اچھ کو شپاؤ بندہ زندہ ہوئے تھے ذکر حسین اچھ بول دے نا میں نے چودہ دی موجود کی دیکھ سمیں پھر تاریخ دے ورکے بھول کے ویک تینا لوگ ان اندازت اس وقت بھی اسلام جوانوں گیا ہر دروازے تھے لیکن اسلام دے جھولی اچھ خیرات یا علی پائی یا علی دے پترہ پائی بولو بھائی بھائی توجہ جی 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 اسلام دے دامن اچھ خیرات یا علی پائی بابا پترہ اندے بخت نصیب ہونا یہ روحانیت ہے بہت بڑے دے ہارے راج اسلام دے دامن اچھ خیرات یا علی پائی یا علی دے پترہ پائی زیمت تمام ہوگئی اتنا ہی پڑھنا ہی علی پائی یا علی دے پترہ کوئی سید اللہ دی پوری کائنات میرے ساتھ ترکھے میں اس سطر تبار دے ہوا پتہ نہیں کہے میں آگ دے لفظ رہنے دے تُس یاد دے ہو پی نقیشہ جی مہی میں پڑے خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرق حسین نے شہرق سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا شہرق سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا آج ہے پنجیرہ جب اور پھر دین اللہ دا سوکھا بچے نا اس دین دی خاطر ان علی دے پتر نہیں رولے جمع علی دیاں دیاں رول گئی بھلاو بھلاو مسروف دے ہڑا ہے ہر کسے نجل دیئے تھوڑی جی طبیعت رہلاوی آج ہے پنجیرہ جب بسم اللہ بسم اللہ پاک کا نمیمبر تے کھڑا حسین دا ذاکرہ چودہ دا زوار تیرا مہمانہ ابتدائے بدلس ہے آج دا دن کو دس تو گھٹ نہیں ہر ذاکر میرے تو افضل ہے حسین دے ازدارہ دی جتی آمانہ نوکرہ عزت حسین دن دے اے میرے بدلے ہاتھ نے کاسم پورا لیاں کوشش کی تی کار اپنی دین اور جھنک نہ دیتی کار بھلاو بابا پتر جائداد دیوارس دنیاں میت دنیاں وارس آمانہ بیو مر جاوی بیری آج ازاکرہ آئے بھی کریں تھا بیو عبادت بناوٹ کیتی نہیں کرنی نہیں آنے تیری یوہا سی جائتے مہر ہوئی بھی را دی اور ہوندہ جدہ کو نقصار ہوئے پتر مر جاوے کیفیت بنا کے مسائب سنے کار جی بابا جی مسائب خان و بادشاہ زادی دے پیوں مر جاوے اصا زمانے تھی پھر دے زمانے تھی پھر کلیٹھے کئی دفعہ چاہ چاہ جی بھیرامان دے آپ اسے چھگڑے ہوئے رکھنا اپنی دین و ذہنے تیری آئے کیوں نہ نکلے کوئی بھیرامان دے دکان میری کوئی اکسی ہو مکان میرا کوئی اکسی ہو رہدان میری بندہ کیڑے جڑا ہوئے شی اپن جی رجبال دے ہارو دے آئے نہ نکلے اے قرآن دے ترین پارے ہیں دی کسا میں جوانو جی دے دھییاں دے پیوں بیٹھے ہو واہ دے کدھی ہو دی جی دی موے پیوں دے مو تو مو نہیں چیندی نہائے کریں تیرے مکتر دیواتے تیوال کھول کے آدھیے وے بابا تو ٹرے ہوئے نے میرا پیک کا ویڑا باگ پی آنے وے بابا اور یاد رکھے زندگی چا دو موقع ایسے بندے جنہ موقع ہیں تے دھینو پیکے ویڑے دی بڑی ضرورت دوندی میں نہیں پتہ کون پہ سنن دا ہے شاید بندے کسے وقت دے موتا جنہ پی ابتدائے چتنا روانے تے دوبار دو اتنا تے شام ہو اتنا مجلس مجلس سے شبیر دی یہ صبح بھی اتنی اہمیت رکھ دی یہ دوباری بھی تے شامی بھی تیری ہائے نکلے بہت بڑی عبادت ہے عزتِ علی دی کا سمیں میرے تے سوال کرو نہ حسین دا زاکریں اکیڑے دو موقع ہونے ہیں زندگی چی جنہ موقعیں تے دھینو پیکے ویڑے دی ضرورت ہو کریں قدیمی عزدہ رہا آئے کرے باقی اندھی اپنی برزی اک جسل عید آوے واہ 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 بڑھاؤ نہ طریعت بڑھاؤ ایک جسل عید آوے ایک اس سے لے جسل دھی دنیا تو ٹردی پھئی ہوئے بندہ ہی بڑا میرے جنہی پنجی لجب علی دیوار آئے نہ نکلے جھوٹ بولا مجھ نے موہاں کفیت بڑھا کے گھر سن لے ہوئے قسمت علی دھی دھی باقی شاہ جی عید آئی یتیم ہو گئی دنیا تو ٹردی تپے کے موقع گئے واہ 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 اللہ راضی ہوتی میں صدقے جاؤں اچھے چلو دو سترہ میں پڑھ دا وسطہ زمانہ میں آکے وسطہ زمانہ بنے آئے نہیں کیتی یار جنہ آئے نہیں کیتی قدام تھا وسط دیا کدی تھے وسط دیا وسطہ زمانہ پنٹن پاک حویلیہ چھ موجود ہیں میں اس دی اور پت دی دو لفظ اکھنے چانہ جس بی پی دے ساڑھے ترے گھنٹیں چھناو بھیرا مارے گئے مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی بھائی صدقے بھائی جس بندے آئے کیتی وسطہ زمانہ وسطی روت حویلیہ چھپنٹن پاک موجود ہیں مسلطِ خیر النساء ایک پاسے مس نہ دے محمد مصطفیٰ دی بابا جی ایک پاسے مس نہ دے علی مرتضا دی جیڑے عدم سنکر رومن دے آ دیو خیر النساء مسلطے بابا جی بی پی دی کان پچھے شرم دی ملکہ بھلا جیڑے آئے نہیں کیلئے بھائی واہ واہ بی بی دی کان پچھے شرم دی ملکہ پنی ہوئی خیرات کوئی فاہمتے نہیں بندے نہیں بھی روندے بی بی دی کان پچھے شرم دی ملکہ محمد مصطفیٰ دی سجے زانت حسن خب زانت حسین سرکار جعفر تیار ویڈیچ داخل ہوئے میں نہیں مندہ بندہ شیعہ ہوئے ہائے نہ کرے دوہاں بھی راماندہ سلام کردے بعد سرکار جعفر تیار علی دے سامنے بہ گئے ہیں اے گل سنے ہیں جس بندے دا زین مجلس سچے آہستہ جبول کے سرکار جعفر تیار فرمین دن بھائی علی میں تھا سلام کرنایاں تینا لی دس سنایاں بھائی میں تجارت دے سلسلیچ ویڈا پیا شام ہائیو گولی شام بھلا بھائی میں پیا ویڈا تجارت دے سلسلیچ شام بندیاں نے گل میری تے غور نہیں کیتی میں نہ لے سلام کرنایاں نہ نے پچھنایاں کس سے شیع دی شام چو ضرورت نہیں تیرا زین ہی مجلس اچھ نہیں کس سے شیع دی شام چو ضرورت ہوئے تے میلے ہمان تو سگر سو کی سننی بندیاں آئے بھی نہیں کیتی علی جیسے امیر امام دی کاسم پرانے ڈھا نکل گئی تنیاں ٹیک کباب دھییاں دیکھا جو نہیں علی اٹھتے بھی آئے تے رون دے ہی آئے تے رو کے آدھن جا پھر ویر اگر پچھنا چاہ دے اُس تو پچھ جائے شام ونن ہے بھلا بھائی اُس تو پچھ صدق جامان جائے شام ونن ہے سرکار جعفر تیار دی بابا جی دھا نکل گئی حیران کن نگاہی نلوے کیا دن یا علی تکیہ ونن ہے شام طبیعت ملاوی علواز تکیہ ونن ہے شام علی اٹھتے صاحب بھر کیا دن جا پھر بھرا اُس سمجھنا ہے جہاں تیری نو بڑھنا ہے مرضی ہے بھائی مرضی ہے بھائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ تعالی سے اتنال لمبی زندگی دے اُس سمجھنا ہے جہاں تیری نو بڑھنا ہے مکدی ہے میرے حصہ دی مجلس اُبتے آئیں سرکار جعفر تیار جتے شرم دی ملکہ ماں دی کانڈ پچھو بیٹھی ہے کیفیت بنامی بھائی اچھا ارشاد جی اُبتے آئی جتے ماں دی کانڈ پچھے شریکت الحسین بھی دی وہن دے تلفزنہ یار دھی دے چہرے دی زیارت کر کے سرکار جعفر تیار فرمیدن زینب بیٹا جی چا چا زینب بیٹا میں پچھڑایا میں پیاں ویندہ تجارت دے سلسل شام تے بیٹا میں پچھڑایا شام چو کس سے شہدی ضرورت اور ناراض نہ ہوا ہے بندہ شیعہ ایڈی ایڈی غربت تہائے نہ کریں میری مجبوری بڑھ گئی کس سے شہدی ضرورت شیعہ بندہ دی آئے نکلے باقیانی مرضی بیوی تلیاں ٹے کے اٹھ دیا یہ تے آہستہ جے لہجنال بیوی بول کے آدھی چاہتا جب پچھا نہیں تے پھر کوشش کر کے شام چو شام تو نو میر باہر واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کوشش کرے ہیں شام تو نو میر باہر ہک جا گی رہے جنہی قیمت سٹھ ہزار دینار قدیمی عددار لفظ سن کے آئے کرے ہیں جنہی قیمت سٹھ ہزار دینار چاچا اگر پھر سگو او جگہ خرید کر کے میرے ناں کراب ہے روانے اپنی اکبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں طبیعت ملاوی میں ایک ویند قریب آگیا او جگہ خرید کر کے میرے ناں کراب سرکار جعفر تیار پہلے پہلے ایک لفظ آکھا سرکار فرمید نے زینب بیٹا دنیا دے کئی ملک اچھ میری جاگیر ہے او ساری جاگیر میں قربان کر دے ماں تیرے حق بول دوں اللہ راضی ہو گئی شاء اللہ کسے اپنے غم میں تیری حائے نہ نکلے کھنی سونی تدا ہو گئی او جاگیاں میں قربان کر دے ماں تیرے حق بولن تو زینب بیٹا تو میرے ناں بولی تیرا کوئی لوہ دے دل تا نہیں چاچے ناں بولی تیرے چاچا اتنا خوش آئی فرمایا نے میں جاگیرہ قربان کر دے ماں بے آدھے سرکار جعفر تیارت علی علی علیہ السلام کیڑی آلتو سینان دی جس سے شراب بھی نال بولتی رہی مرحبا 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 بھئی دینیاں لی دینیاں راضی ہو گئی اپنی آوکھیں دعا ماں مجلس شبیر چاہ کے ذہن جرک لیاں کرو یہ بڑا کریم گھران ہے اپنی آئی خیراتی چاہ ایک سطر پڑھو تے کوشش کرنا جو میں ایک وین کرا امام فرمایا جعفر ویر اے حیراز اس نواز نہ کھولیں یہ کوئی مسئلہ دیں بی بی دو ایک کے فرمایا نے زینب بیٹا کیڑی شہر چاہی دیئے آونا لفظت تک کہا گیا جنہاں اس پر میند کر رہا ہے کیڑی شہری ضرورت دھی علیدی ہولج بھول کیا دیئے چاہاں اکتے شام دوبار ہوں نو میل بار ہوں ایک جھاگیرے میرے نا کر آوائے چاہاں دوسری شہ منگ دیاں اگر ہو سگے شام چھو ایک ایسی کنیز لہوائے جڑی شام دے بادارہ تے مورت ہو آکے فورا مرحبا بس اتنی ڈھل میں بس میں لکھ رہا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یعنی شام دے بازار تے مور جان دی ہوئے حصہ ہی مل گیا خیرات ہی مل گئی دھید نال مل کے سرکار جعفر تیار بازیاد تے تجازہ چار یا پنج مل شام چائے تجار دیخاتر بھائی نکی شاہ جی نوے دن دی تجارت کی تی نوے دن دی تجارت دی باد چاہتے ہیں شاہ جی سرکار جعفر تیار دی آواز ہی آپ نے ناک کرنو جان علی فرمایا ہی بھائی ہے کوئی مسجد ہے کوئی راہ ضروری نہیں ازاکر سخت پڑے تو ستا رو سنیا کرو یہ جی انگلنا ناک کرنو سرکار جعفر تیار پیادن جا شام دے بارو اگر علی دی دھی فرمائے تے جاگیر موجود اسے مو گئی ہے میری مجلس کوئی تیرا اعتعام نہیں لونہیا روانا پھنی یا کوئی تو جا پتا کرا وہ جاگیر تے یقیناً موجود اسے لیکن ان دے مالک تا پتا کر مو گئی پڑھائی کاسم پر دے غیرت منداؤ ناکر آیا شام دے باہو اس جاگیر اچھ اس دے مالک نو گول کے اس دن آل گل کی تی ناکر رون دایا واپس آیا ہاتھ جوڑ کے دے مالک جگہ موجود ہے لیکن اے بنجر شاید میں اوکی گل کی تی اے ویران اس دا مالک اس دے پیسے باہو منگ دے اے میرے ہاتھ جھ قرآن اے کاسم پورا دے ہو سکتے اس سے لفظ تے میں چھوڑ دے ماں ممبر اگ گپڑن دی شاید میں ضرورت نہ پھوے ہاتھ ہوئے تے ماتمی در سینے تے آوے اوہ منگ دے پجہ ہزار دینا جا پھر تیار دے نکل گئی دھا تے رو کے فرمین دینا پڑھے نو کر نجا اس نجا کے آکھ تے منگ دے پجہ ہزار دینا میں جا پھر تیار دے سن سٹھ ہزار دینا لیکن اس نوہاں کے منت لا آئیتھ جاوے اس جگہ دا سودا میں بازار اچھ نہیں کرنا واہ واہ اللہ راضی ہو بھی بھائی واہ واہ سونی ہائے کی تھی نے بھلا ہوئے جائیں یہاں دیکھا جو اس جگہ دا سودا میں بازار اچھ نہیں کرنا دو منٹ دی بکائے مجلس آ گیا اے مالک سرکار جعفر نے سٹھ ہزار دینار اس جگہ دا جس لکاغذ لکھی من دا وقت آیا نا اس کلم چاہیے لکھ دا لکھ دا اے جملہ سننے لے بھائی ہو سکتے تیری زندگی دا روگ بڑھ جاوے اس خانے چاہے نا تے کلم ہاتھ دے چھ جنہ انو عدب دی زاکرین پیاریو بندے آئے بھی کرے اے ماتم بھی کرے تے آدھے سرکار دسو اے بے نامہ کہن دے نا ہوئے یا تو تھک کے پیاس سنننے یا تیرا ذین شامہ لے پاس سے رہینا بے نامہ کہن دے نا ہوئے نام لکھواو تے سوکا سننے جعفر تیار بچی تے متہ مار کیا دے نا اے خانہ خالی چھوڑ دے کیوں جنہ ملکیت بننی ہے پتر نہیں سا بھی دیئے مرحبا 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 اے پتر نہیں سا بھی دیئے اسے وہاں اسے میں آدھرانا جتے دفنے وہاں پڑی جاگیریس جتے میں چانداز تیرا ذین پہنچ گئے اور جتی دیار کیا لے بزرگم دو دفعہ اساں پڑی جاگیریس آئیے کتنی دفعہ دو دفعہ جڑاجے نیرنہ جوانو آئیے دو دفعہ آئی کڑیاں پاک شرم کر کے پر رون دے واہ واہ آئی کڑیاں پاک تے ہونے جو بول کیا دی اما فضا جی مرمانی فضا اما جاؤنا ویکھو باغو ملوم ہوندے ہیں کیا اس سے چھو درخت موجود ہے جننال میرے ویر حسین انگر سارا لسانگ رکھی گئی ہے یار تیرا کو لوہ دا دل ہے کیتی داری آلے بزرگم فضا سین گئی ہے بھلا ہوئی بابا رون دی آئی واپس ہے دھی علی دی اجڑ گئی ہے درخت موجود ہے تازہ خون پی عبان دے رکھییں اپنی دھینوں ذہنے تیری آئے ضرور مکل سے تازہ خون پی عبان دے اجڑ آنوں دھی علی دی چا چاہین جائیے جی میں پہاڑ تو پانی آن دے مگ گئی میری پڑھائی شرین دا درختے اس سے درختے تلے آ کھڑی اوکے جی دو وین کیتے نہ لی دی دی کربلا دا مو کر کے دی حسین بیکنا ترخت سوک گئی نہیں زائنہ مجھے جی دیا اگلا وین حسین پکی پہ مر دینا تیری بہین ہے جی زندہ اے صلاح کے دے گئی رہے تم انداؤ میں بردی کا سمیں جا پاسے نہ لوے کمینے نہیں ہو جا حجرہ رسالت جتا ممبر دی کا سمیں ماتمی جوانو ماں بطولہ دوں میں ہاتھ پاسے تے آئے نہ ناروں میں تیرے مقدر دی باتے باندی باندی مٹی تے جہاں پئی او جوانو فزہ دوین اے صدہ آد جلدی آ تیری ماں مر گئی باگی میں چار پنج رہتانا جا گیا کوشش کر دم ایک وین پڑ لون علم نکا سبے کا سمپو دے رہے تو ان لو باکر دا بابا ہی نے آئے جنہیں پاہا اور تو پانی مہا دا سارا نوٹ رکھے حق کل مارکے آدھے اللہ میں حاجی یتیم آیا ناروے تے مقدر نگلہ کرے شام دی نگری حلل لگ پئیے چیتی ناری آلے بلرگا مہا دا سارا نوٹ رکھے بیمار پیا دے مہا بتانت مریا تہی نیزونی که باربرا آم مہین مہین مریا تے نوزونہ کاء فالپاہ آم مہا پردے ہیں جمار گئی آم مہ ما گریما ممبردی کاس و کاساں پورا لہو متید دا کیرا نہی پردا جا بیمینا غصر کی امیلیا غصر مکا ایتا تہیر دیکانا ترچو فیضا دا حطایا اکل مار کیا دیوے سجا دے پھپیدہ کفن دے کیڑا شیعہ جراحے نہ کرے سجار کیولے مدینے دنے دے کیولے کربلا دو مادمی آئے کرے بی بی آدیا سجا تیری پھپیدہ کفن مردیا تو کیولے مدینے دنے دے کیولے کربلا دو پترہ نظامے نیا پی مار دن گرتے ہاتھ آئے اکل مار کیا دنما اسوا سے مدینے سے کربلا دو زمانے دا دستورے کسے ملک دے کوئی مزدور مرد ماؤں گوپے کے کفن سونی خیرات مل گئی سونی ابتدا ہو گئی اوہے جے تھے ملک آلمین دی مہر لگیئے کاسم پورا لیا نگری شام دی حلن لگ پھئیے اوہ جوانا با کردبا پہ دی غربت ویکھے اچھا رنے کربلا دو مو کر کے آدھ بابا حسین میری ماں مر گئی ہے کاسم پورا لیا نگری شام دی لمبی کا سمیں مدلوں میں کربلا دی کبر حل گئی ہے جیڑا آجے نرنہ حسین کبر تھوڑی بہرائی جتے پتر کبرائی اکبر دا سینہ چوکے پیاد اٹھی چھوڑ ملار آجے موڑے میرے نوڑے دی تب سمیرے ماں مر گئی ہے